موسیقی 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 پرے وہ جو فائل وہ جو فائل آپ دے رہے ہیں وہ کس چیز کی کس لیے آپ ان کو فائل دیا وہ کس کام کے لیے وہ کسی کام کے لیے اس کا کوئی کام نہیں اثار جسٹ ایک کاغذ ہے اس کو پر سائن کرنے ایک فائل میں بند کر کے لائیں تو پھر ہم سائن کریں گے یعنی ضلیل پریشان کرنے کے ساتھ وہ آدمی کو ادھر ادھر آگلے آدمی کو ادھر ادھر بیجیں گے ٹائم ضائع ہوگا وہ کوئی پوچھنے مالا نہیں ہے جو زیادہ پیسے والا ٹیسٹ ہوئے گا وہ باہر سے کروائیں گے ٹھیک ہے یا ادھر سے سائن کراؤ ادھر جائیں گے وہ بولے گا ادھر جاؤ ادھر جائیں گے ادھر جائیں وہ ہم باہر سے کروانے پڑیں گے ادھر نہیں ہوگا کوئی ایسی سکیشن نہیں ہے گورنمنٹ کا ایک نام ہے گورنمنٹ کا کام نہیں کرتی سیمپل بات یہ ہے کہ اگر ڈی ایج کی اسپیٹل میں اگر کوئی چپڑاسی بھی آپ کا کوئی ملازم ادھر کوئی عزیز کوئی لگا ہوئے نا تو آپ کا کام ہو جائے گا ورنہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا ضریل ہو خوار کریں گے ضریل کریں گے پھر کہیں کہ ٹائم اب ختم ہو گیا اب کل آئیں پھر آئیں پھر آئیں بس ضریل کریں گے سر پریش آئے کوئی بولے گا کوئی بولے گا فلانا آہ فلانی دکان پہ جاؤ گے اس کا کام کراؤ گا تو وہ اچھا ہوگا کسی دوسری دکان سے کروا کے لے کے آئیں گے یہ نہیں چلے گا یہ اچھا نہیں اس دکان سے جائے کیوں ہم دو وہاں جائیں گے جہاں پیسہ کمتی لگے گا کیوں جائیں ہم دوسری دکان یہ دیکھیں جی آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ الٹرسون وغیرہ کراتے ہیں یہ ڈاکٹرز خود منشن کرتے ہیں فلان آپ کلینک پہ جائیں کھلان لیبارٹری پہ جائیں وہاں سے یہ ٹیسٹ کروائیں یہ کہہ رہے ہیں وہاں ان کی کمیشن ہوتی ہیں وہاں وہ مانتے ہیں ان کے ٹیسٹ کو یا ان کے وہ ایکسریف غیرہ کو یا الٹرسون کو اور یہ اپنے اگر ہم کسی اور کلینک پہ یا لیبارٹری پہ چلے جاتے ہیں وہاں یہ ملونی کرتے ہیں ناک سیپ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا آپ کا ایکسریف یا الٹرسون تو آپ جو میں نے سپیسفائی کی ہے اس پہ پہ جا کر کروائیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر سفارشی لوگ بہت زیادہ آتے ہیں سفارشی لوگوں کی یہاں بات مانی آتی ہے اور ان کو فوری چیک اپ کیا جاتا ہے تو میں صبح سے آیا ہوں اور کافی دیر ہو چکی چار پانچ گھنٹوں گے لیکن مجھے ابھی تاک انہوں نے ٹائم نہیں دیا میں ابھی تک باہر بیٹھا ہوں تو اگر یہی صورتیال ایسی رہی تو لوگوں کا اعتماد جو ہے سرکاری آسپیٹل سے اڑ جائے گا گورنمنٹ کو چاہیے خدا رہا اس قسم کے جو روئی اپنائے ہوئے ان کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ جو یہاں مریض آتے ہیں ان کو اچھی اور سہولیات میسر ہو سکے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی یہاں پہ جتنا بھی دوائی ہے نا ٹیسٹ وغیرہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں ہمارے پاس سے کراؤ بزار سے کراتے ہیں وہ یہ نہیں مانتے تو ہم یہ گورنمنٹ سے کہیں گے کہ یہاں پہ وہی مشینری جو سراغہ کھا میں لگ گئی ہوئی ہے یا یوں شوقت کھانا میں ہمیں وہی سولت یہاں ہو تاکہ جو عوام ضلیل ہوتی ہے اس سے بچے اور دوسرا یہ میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آکے کھانے یا چائے نہ پیئے کیونکہ تین گھنٹے سے ہم آئے ہوئے ہیں ڈیلیوری کی طرف تو ہمیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کھانا کھا رہی ہیں تین گھنٹے سے اور وہاں پہ ہمارے کافی دنیا بیٹھی ہوئی ہے آپ جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں تو ایسا نہ کریں جو مریض آتے ہیں ان کو چیک کریں اور ان کو چیک کر کے تو ان سے وقت پہ فارغ کریں آپ نے چین کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ میں تین گھنٹے سے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروانے کے لیے ہوں تو وہ گائنیک کالوجسٹ ہیں وہ تین گھنٹے سے اپنا دوپیر کا کھانا کھانے گئی ہو لیکن ابھی تک نہیں ہے پیشنٹ بہت تریشان ہے پیشنٹ ہے ادھر ٹیسٹ کروانے کے لیے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہم ادھر سے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ان کا ریزلٹ جو باہر کی لیبارٹی جو پرائیویٹس ہے آگا خا سے یا شوکت خانم سے کروائیں یا چکتائی لیبارٹی سے کروائیں اور ان کے ریزلٹ میں اور ان کے ریزلٹ میں زمین سمان کا فرق ہے جو ان کی مشینری ہے وہ بہت لوگ کوالٹی کی ہے اور ان کو چاہیے گورنمنٹ کو پمجاب گورنمنٹ کو وفاقی گورنمنٹ کو جو مشینری آگا خا میں ہے وہ ادھر پروائیڈ کی جائے جو شوکت خانم میں لگائی گئی ہے وہ بھی ادھر پروائیڈ کی جائے اور زرلٹ میں فرق آ جاتا ہے ڈاکٹر انور مانسان ہے ایم ایس ڈی ایچ کیو گجرمالہ ہاسپیٹل کے تو آئیے ان سے پوچھتے جو شکایات ہیں میڈیسنز کے حوالے سے لوگوں کو کچھ نہیں مر رہی پھر نمبر دو ہے کوئی صفائی کا ادھر انتظام میں نے دیکھا ہے وہ بھی بہت خراب ہے پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں صفار سے بہت مانی جاتی ہیں تو آئیے انڈاکس آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہی صورتحال ہے کیا واقعی یہ حقیقت پر ممنی ہے اگر یہی معاملہ ہے تو اس کو کیسے آپ درست کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عدویات کی فرامی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو ہم اب انڈور میں بھی ایموجنسی میں بھی لیبر روم میں بھی اور چلٹن وارڈ میں بھی ہنڈر پرسن میڈیسن دے رہے ہیں تمام مریضوں کو اور اس کے علاوہ ٹی بی کے لیے ہم سپیشل دوائیاں دے رہے ہیں اس کے علاوہ جناب ہمام لیور کلینک کے نام سے پرنسپل صاحب نے اور ہم نے مل کے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے ہماری جو پیشنٹ ویل فیر سائٹی اس کے تعاون کے ساتھ وہاں پر ہم تمام مریضوں کو تقریباً ڈونیشن کے ساتھ بڑی مہنگی اور بڑی اچھی دوائیاں دے رہے ہیں نمبر دو بات آگئی ٹیسٹوں کی تو ہماری جو پیشنٹ کی پیثالوجی لیب ہے یہ میرا اور پرنسپل صاحب کا بھی سکٹاپ پرائیٹی ہے ہم نے یہاں بے شمار مشنری نئی خریدی ہے ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر اب دو پیثالوجسٹ ہو گئے ہیں اور ہم بڑے اچھے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور کسی مریض کو بار سے کوئی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہمارے دل کے وارڈ میں مثلا ٹرپ ٹی اور ٹرپ آئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا وہ بھی اب تمام مریضوں کو ہم مفت ہسپل سے کر کے دے رہے ہیں تیسرے نمبر پر بات کی ہے آپ نے صفائی کی صفائی ہماری اس وقت ٹاپ پرائیٹی ہے ہم صفائی کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں لیکن یہ بارشوں کی وجہ سے اور سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں تمام مریض کی چٹ سے بھرے ہوئے پاؤں لے کر وارڈوں میں جا رہے ہیں بات روموں میں جا رہے ہیں اس کے لیے ڈی سیو صاحب کے تعاون سے اب سڑکیں مرنے جا رہی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے جناب حکم بھی دے دیا ہوا ہے تمام ایسٹیومیٹ بھی ڈیو بلڈنگ نے لگا لیا ہوا ہے ڈیو روڈز نے اور وہ انشاءاللہ بہت جلد سڑکیں نہیں بان جائیں گی تو اب پھر وارڈوں کی اور بات روموں کی صفائی جوہ بہت اچھی ہو جائے گی اچھے ڈاکسہ مجھے یہ بتائیے گا میں کچھ پیشنٹس کو ملا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دو جو لیبارٹریز ایس قسم کی بنی ہیں جو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف ڈیزیز کے حوالے سے وہ پراپر تیک تو ڈیاغنوز نہیں ہو سکتی اگر باہر سے کروائیں اور ان کرزل جو ہمارے سرکاری ہسپیٹلوں کا باہر کی لیبارٹریز کا ان کرزل کا بہت ڈیفرنس ہے تو ڈیاغنوز جب پراپر طریقے سے ڈیزیز نہیں ہو گئی تو جو میڈیسن ہم کھائیں گے جو بماری ہمیں لگی ہے اس کی بجائے کوئی اور بماری میں لگ جاتی ہے جو ریزلٹ اور جو ڈیفرنٹ آتا ہے تو اس کے مطلب آپ کیا کریں جتنے بھی اہم ٹیسٹ ہیں اور جن سے کسی مریض کی تشخیص ہونی ہے علاج ہونے یا آپریشن ہونے وہ ہمارے ٹیسٹ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہیں اب یہ ہے کہ آپ ایک ہی مریض کا بلڈ پریشر جو ہے مختلف ڈاکٹر جو ہے جس وقت لیں یا مختلف ڈاکٹر جو ہے کسی کا ٹیمپریچر لیں تو وہ ہر ایک کا تھوڑا بہت معمولی فرق ہوگا یہ کوئی اس ٹیسٹ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی آثنٹیسٹی یا اس کی کریڈیبلیٹی صحیح نہیں ہے یہ ہوتا ہے ہر بندے کے لینے والے کا اور اس کے جو مشین وہ یوز کر رہا ہے اس کا معمولی سا اونچ نیچ ہوتی ہے ہر جگہ یہ ہے لیکن ما شاء اللہ ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ہمارے لبارٹری کے میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر شاہد شیخ اور ڈاکٹر نیدہ کر رہی ہیں اور وہ بالکل صحیح ٹیسٹ ہیں اور ان کی اب کریڈیبلیٹی کو نہ صرف ہمارے اسپال کے جو تمام کنسلٹنٹ ہیں اور جو پروفیسر صاحبان ہیں بلکہ لہور کے تمام پروفیسر صاحبان ہماری سرکاری لبارٹی کے ٹیسٹوں کو بالکل مستند مانتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کچھ ہمارے جو سرکاری ہسپٹلز کے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز رات ہیں وہ پرائیویٹ ہسپٹلز میں جا کے وہاں جاب کرتے ہیں اور اپنی کلینکز وغیرہ وہاں پہ جاتی ہیں پھر یہاں کوئی جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ ڈاکٹرز یہاں آویلیبل نہیں ہوتا کافی مجھے پیشنٹ نے کہا ہے تو کیا یہ پبندی ہے ان لوگوں کے اوپر جو ڈاکٹرز ادھر جاپ کرتے ہیں پھر اپنے پرائیویٹ کلینکز پرائیویٹ ہسپٹلز ہو جاتے ہیں تو کیا اس پر پبندی ہے تو کیوں نہیں پروپری اس کو ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اگر نہیں پبندی تو آپ گورنمنٹ کو ایسی سجیشن دے واقعی لوگوں کو پبندی ہونی چاہیے جہاں وہ جاپ کر رہے ہیں وہاں دو دو تین تین ڈائیڈے ہی لاکھ ڈیڈے ہی لاکھ رپیہ سیلری لے رہے ہیں تو عدت وجہ دے کیوں نہیں دے پارے اس کے بارے میں جناب ہماری پرنسپل صاحب کی اور ہماری پولیسی جو بڑی واضح ہے کہ اپنے ڈیوٹی ٹائمنگز میں تمام ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ڈیوٹی پر موجود ہوں اور انہوں نے ریٹن آرڈر کر دیا ہوئے کہ سینئر ریجسٹار جو ہیں کنسلٹینٹ جو ہیں وہ فیزیکلی ہسپتال میں موجود ہوں اور تمام وارڈز کا کنسلٹینٹ جو شام کو ایک راؤنڈ ضرور کرے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو موجودہ پولیسی اس کا مطابق نہیں اجازت ہے کہ شام کو وہ اپنی کنسلٹیشن جو اپنے کلینکز پر کر سکتے ہیں لیکن اس کا حال صرف یہ ہے کہ آغا خان میڈیکل کالیج یا ہسپٹل کی طرز پر ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ یہ پرائیوٹ پریکٹس جو ہیں نہ کر سکیں اور جو بھی پرائیوٹ پریکٹس کریں وہ ہسپٹل کے اندر ہی کریں تو اس کے لیے پولیسی بنائی جا رہی ہے جب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی تو پرائیوٹ پریکٹس ڈاکٹروں کی ہسپٹل کے صرف اندر ہوگی ہسپٹل سے باہر کوئی پریکٹس نہیں کر سکیں گے پھر ان کی اویلیبلیٹی ہسپٹال میں بہت زیادہ ہو جائے گی اچھا ڈاکٹس آپ میں لاسٹ پریشن آپ سے کروں گا میں آپ سے صرف ڈاکٹر کی فیسیز کے والے سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اویلیبل ہے میڈیشن میری ہر چیز میری ہے جو فیسیز اتنی زیادہ لے رہی ہیں جو بچارے گریب لوگا وہ نہیں اتنی دے پارے پرائیوٹ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں ادھر ڈاکٹر نہیں ملتے وہ مجبوراں ادھر جاتے ہیں اپنا پتہ نہیں کیا کچھ گھر کا بچیوں کا جہید وغیرہ بیج کا اپنے علاج کرواتے ہیں کیا آپ نے کوئی ایسی پالیسیز یا ایسی کوئی سجیشن دی ہے اپنی ڈاکٹر سے بیٹھ کے میٹنگ میں کہ یہ فیسیز بہت کم کریں کیونکہ ہر بندہ ایزی جو اپنا ٹریمنٹ کرا سکے جناب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ڈیوٹی آرز میں یہاں موجود ہوں اور بغیر فیس کے مفت علاج کریں اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ پالیسی جو ہے چینج کرتی جا رہی ہے اب اگر انہوں نے آگا خان کے ہسپٹل جلہور میں آپ نے دیکھا جیسے انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے ان کے پروفیسرز وہیں بیٹھ کر مریض چیک کرتے ہیں تو اسی طرح یہاں ہونا چاہیے سر لیکن یہ جو لوٹ مار ہے اس کے مطلب آپ بتائیں یہ کم ہونی چاہیے ان کی فیسی بہت زیادہ ہیں فیسیز دیکھیں جس کو آپ لوٹ مار کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو فیسیلٹیز آویلبل ہیں ان کی طرف جائیں جو چیز نہیں ہے اس کا ہم واویلہ تو کرتے ہیں جو سولتے مل رہی ہیں ان کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے نہیں میڈیسن نہیں مل رہی ہے بتانے سے بھی مسئلہ حال نہیں ہو رہا میڈیسن ملنی رہی ہے ڈاکٹر لیک کے دے دیتے ہیں دکے کھا کھا کے گھر چل جاتے ہیں واپس میڈیسن ملنی رہی ہے کیا کرے ہوں مسئلہ حال میں بس دکے ہیں اور کچھ نہیں ہے چلے گے دوائی نہیں ملی چیک اپ بھی نہیں آیا دوائی نہیں ملنی کسی رب ملے ہیں انہاں ڈاکٹر مریض جڑا تنگ بہت زیادہ ہونوک لوگ لوگ کسی آگیاں کوئی دوائی نہیں ملی سانویا کسی رب ملے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کر رہے ہیں نہیں کوئی نہیں دے رہے اس خطون کے جو بیان سنے ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی نہ تو ایدھر مجھے کوئی ڈاکٹر مری رہا ہے نہ مجھے میڈیسن مری رہی ہے اگر میڈیسن بھی یہ مجھے کوئی لکھ کر دے تو یہاں سے کوئی اویلیبل نہیں ہے مجھے بایٹ سے لینی پڑتی ہے یہ اتنی کاسٹلی ہے میڈیسن میں یہ پرچیز نہیں کر سکتی میرا جو ہسپینڈہ وہ بے روزگار ہے کہاں سے یہ میڈیسن لے کے ہوں گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو ان کے جو نعرے ہیں کہ ہم ہر چیز ہر میڈیسن اور ٹریٹمنٹ پروپر طریقے سے اپنے سرکاری ہسپتالوں میں کروا رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن یہ بالکل ان کے ہالو سلوگن ہے اور ان کے بالو بلاند صرف نعرے ہیں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے ان کو چاہیے یہ جو معاملہ ہے اس کو بہتر کیا جائے اور میڈیسن بھی پروپر طریقے سے پیشنٹ کو دی جائے بار بار پیچھے کر دیتے ہیں ابھی آپ کو سب سے پہلے اندر لے کے جائیں گے مجھے بار بار پیچھے لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں لائن آول تو یہاں پہ لائن بنتی نہیں ہے یہاں پہ تو بس جو دھکے مار کے اندر چلا جائے گا چلا جائے گا اندر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک مریض جا رہے ہیں اندر ایک ایک گھنٹا کے بعد دروازہ کھلتا ہے ایک دروازہ چوکی دار اس دروازے پہ کھڑا کیا ہوا ہے ایک اس اگلے دروازے پہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں وہ دھکے دیتے ہیں اب بیز بھی کرتے ہیں اب یہ جو صاحب اندر کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے پاس انہوں نے میری اتنی بیز بھی کیا ہے اور مجھے دھکے مار کے باہر نکالا ہے اس نے اور ڈاکٹر صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ان کو باہر نکالو ابھی نہیں چیک کرنا اکیلے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایم پی اے اشرف علیہ ساری صاحب ہیں تو ایسا مجھے یہ بتایا نہیں ہے آپ نے کہ آپ کہہ رہے باہر جاتے ہیں اگر یہ باہر کی جو مشینری ہے اگر ہمارے نو ڈوٹ کے ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں بہت کالی فائیڈ ہیں سٹار بہت اچھا ہے ہاسپٹرز بہت اچھے ہیں ہمارے پاکستان کے اگر وہی مشینری جو پیسہ ہم باہر بیٹھتے ہیں اپنا لاج ٹیرمنٹ کرتے ہیں وہی مشینری وہاں اگر ہم پاکستان میں اپنے ایدھر موالی یہاں انسٹال کی جائے کیونکہ ہر بندہ ہر پیشنٹ ہمارے پاکستان کا یہاں یہ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں گورنمنٹ یہ ایسے کرتی بہت شکریہ یہ بڑا اچھا کسٹن آپ نے کیا ہے اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے جو عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کر رہی ہے اور الحمدللہ وہ پیسہ خرچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کیا گیا ہے اور یہاں پر جدید مشینری بھی ہے یہاں پر ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں اور یہاں پر لیٹسٹ جو مشینری ہے وہ بھی آ رہی ہیں اور اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر چونکہ مشینری بھی آویلیبل ہے ڈاکٹر بھی موجود ہے تو اب علاج موالجے کی سولتے گجرہ والا کے باسیوں کو ان کے دہلیز پر مجسر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات کافی حد تک یہ ثابت ہو چکی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس بات پر فوکس کر رہی ہے کہ اپنے افراد کو باہر علاج موالجے کے لیے بجوانے کی بجائے یہاں پر ہی مشینری جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے اور الحمدللہ اس میں کافی بہتری آ رہی ہے جی آپ نے علی اشرف انسائی صاحب کا یہ بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ہمارے وزیراعظم جناب نواز شریف صاحب اس وقت ان کا فوکس ہے وہ ہمارے ہیلتھ کی طرف بہت زیادہ ہے اور لیٹس مشینری بھی یہاں انسٹرال کر رہے ہیں اور مزید جو ہمارے ہاسپیٹرز ہیں میٹیو کالج یا گجرہ والا نے بنا ہے اور ہاسپیٹر بھی بنا رہے ہیں اور یہ واقعی یہ نواز شریف اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ سہولیات ہر پیشنٹ کو میرسر ہو سکے تاکہ یہ جو پیسہ ہمارا ملک کا باہر نہ جا سکے یہ بھائی اتنی عبادی کا شہر ہے اور صرف ایک ہی سرکاری ہاسپیٹرل ہے لوگوں کے بڑے مسائل ہیں میں خود ایک مریض کو سرجری کا مسئلہ تھا لے کے آیا تو انہوں نے چار مہینے کا ٹائم دیا اب چار مہینے کے لیے کون مریض انتظار کرے گا وہ پھر باہر سے پرائیویٹ کرانی پڑی اپنے جی ان کے بات سنیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ادھر ہاسپیٹرل میں آیا ہوں اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو دکھانے کے لیے ادھر مجھے ڈاکٹرز نے چار ماہ کا ٹائم دیا لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا سرجری کروانے کے لیے میں نے باہر سے کروئے پرائیویٹ توپے جو میرا کوئی ایک لاکھ کے قریب جو انا اخراجات آئے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ملک شہر کی جو عبادی ہے تقریبا سیونٹی لیک کے قریب ہے ستر لاکھ کے قریب ہے اس شہر کی عبادی یہاں صرف ایک ہی ڈی ایچ کے وہ ہاسپیٹل بنا ہوا ہے اتنی بڑی عبادی زیادہ ہونے کے باوجود بھی یہاں ان کو چاہیے ٹون وائز چار ہاسپیٹل ہونے چاہیے پورے گجرمالا میں اور یہاں عملہ بھی بہت شاٹ ہے عملہ بھی بڑھائیں جب ہاسپیٹل بڑھیں گے ایٹومیٹکلی عملہ بھی بڑھے گا یہ جو سہولیات ہیں یہاں پر میسر ہونے چاہیے پیشنٹ کو تاکہ وہ آسانی سے اپنا علاج موالجہ یہاں پر آکر کلا سکے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کا اچھے طریقے سے چیک اپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کہ میڈیسن جو ٹیسٹ وگر آتے ہیں وہ ایدھر سے ہی ہو پا رہے ہیں ہاسپیٹل سے یا باہر سے کرواتے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میڈیسن کچھ یہاں سے مل جاتی ہے کچھ باہر سے ملتی ہے ٹیسٹ وگر آگر ان کو کہیں کہ کروانے کے لئے کہ یہی سے کر دیں تو یہ کہتے ہیں نہیں جی فران باتری میں جائیں وہاں سے جا کے یہ ٹیسٹ وگر آ کروائیں تو ابھی میرے بائی کا سیٹی سکین ہونا تھا تو اس کے لئے انجیکشن مجھے چودان سو روپے کا باہر سے لانا پڑا ہے حالانکہ ان کے پاس موجود ہونا چاہیے یہ تو میری وزیردہ صاحب سے اپیل ہے کہ یہ گریب لوگ کہاں جائیں جب یہاں پہ سہولیت دی گئی ہیں تو پھر یہ ہم لوگوں کو سہولیت کیوں نہیں دیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں جو ان کا عاملہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بطر سلوک کرتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے کہ تڑیاں لگائی جاتی ہمیں یہاں سے کہ یہاں پہ مار پڑے گئے اگر کچھ کرو گے تو اگر میڈیسن کے بارے میں کچھ پوچھیں تو اس کے لئے پھر یہ لوگ کہتا ہے نہیں جی باہر سے لے کر ہم کان سے دے ہمارے پاس آئی نہیں ہے ابھی یہ میں نے ریپورٹ کروا کے لے کر ہوں جا کے باہر سے اس کے بھی دیکھیں یہ پیسے کھرچ ہوئے ہیں یہ غریب بندے کان سے ہم پیسے لے کر آنگے یہاں پہ ابھی میں انجیکشن کے لئے میں نے کہا تو وہ کہتے ہیں جی باہر سے لے کر آ جا کے تو انجیکشن بھی میں باہر سے بھی چودہ سو رویے کا لے کے ہوں تو گریب بندہ کہاں جائے گا دیکھیں یہ آپ نے ان کی زبانی سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ انجیکشن تاکہ میں باہر سے لے کے آ رہا ہوں وہ یہ لیبارٹری کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی میں نے باہر سے کروائے ہیں تو یہ اس قسم کے جو روائی ہیں ڈاکٹرز کے ہاسپیٹلوں میں یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ گورنمنٹ نے سہولیات تو ضرور دی لیکن وہ پوری ان پیشنٹس کو نہیں میری گورنمنٹ کو چاہیے پنجاب کے وزیری علیہ کو چاہیے اور ایسے روائی اختیار کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کرے اور معاصبہ کرے اور ٹیسٹ جو لیبارٹری ہیں جو جہاں ٹیسٹ ہوتی ہیں باہر سے ان کو چاہیے کہ یہ ایکویمنٹ ہیں جو مشینری ہیں جیسے دوسرے بڑے بڑے ہاسپیٹلز میں ہیں آگا خانہ میں ہیں شوکت خانہ میں ہیں وہ یہاں ایکویمنٹ اور مشینریز یہاں پر انسٹال کرنی چاہیے تاکہ پروپر طریقے سے یہاں ان کا ٹیمنٹ ہو وہ ڈیاغنوز کر سکیں اور جو میڈیسن ہے وہ بھی ان کو ایدھر سے ویلیبیل ہو سکیں یہ ایک مریض ہے شوگر کی آئیے ان سے پوچھتی ہیں کہتے ہیں میں شہینہ بار لاکے سے آئی ہوں ٹھیک ڈاکٹر شوکت ہے ایدھر ہاسپیٹل میں تو انہوں نے ان کو انجیکشن لگائی ہے یہ غلط انجیکشن لگئے اور ان کا بازو جو کافی سفیلنگ ہو گئی تو آئیے ان سے پوچھتیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ہے نا میرے پندرہ دنوں کے ٹکے لگائی تھے دو ایل سلین کے تو وہ اینا میرا تھوڑا تھوڑا پک گیا بس میں نے غور نہیں کی یہ سیر زیادہ بڑھتا چلا گا پھر کہنے لگے کچھ لوگ کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس جان نہیں سکی بھیڑ بہت تھی گئی نہیں میں پچے بھی نہیں لے کے گئے کہ مجھے ہمیں لڑائی کرنی پڑے گی ہم لڑتے نہیں ہیں تو پھر کسی نے یہ کہا کہ ہی نا اس کیوں نے سکائی کر لو وہ میں نے جی ہی نا سکائی کر لی اس کی تو میرا تو وہ پھیل گیا اور بہت موٹر جیسے جل گا اور نیلا ہو گیا تو ہم میں کیا کروں آپ تو میری کچھ مدد کریں نا میں تو بے مدد کیار میں تو غریب ہوں جی چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں آپ کچھ کریں میرا آپ نے ہی تو ٹکے لگائے تو آپ مجھے دیکھو گئے تو پہچان لوگے کہ ہاں یہ میں نے ٹکے لگائیں اس کے دو اور اوپر نیچے دو ٹکے لگائیں ایک ایک باس اوپے پھر اب میں یہ کیا کروں آپ سن رہے ہوں گے نا میری بات ٹھیک ہے میں غریب ہوں مجھے ہلا میری کچھ مدد کریں جی ان کا زبانی سونا ان کا یہ کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا کر میرے ساتھ ایسی مجھے اور مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایکسپائر انجیکشن جو مجھے لگائے ہیں میرا بازو بھی سفیلنگ ہو گئی ہے تو پنجاب کے وزیری اللہ سے میری اپیل ہے کہ اس قسم کے جو ڈاکٹرز ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ ہاسپیٹلوں میں تائینت کر دیا جاتی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میری مدد بھی کی جائے اور ڈاکٹر کے مطلق بھی کہا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے آئیے سب زیادہ فرید جو گجرمالہ میں دیو ایچ تین آتا ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں جو سرکاری ہاسپیٹلوں میں جو سہولیت کا فقدان ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیسے ختم ہو گا اور اس کی کیا وجہ ہے جو ختم ابھی تک نہیں ہو رہا ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی گجرمالہ کے دیو ایچ میں ڈاکٹر فرید صاحب تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ گجرمالہ میں یہ جو میڈیسنز ہیں یا ڈاکٹر جو پریسکرائب کر کے دیتی ہیں پیشنٹس کو یہ سرسر زیادتی ہے اور ظلم ہے وہ جب باہر سے خریدنے کے لیے جاتے ہیں ان کو کسی ہاسپیٹل سے یا سٹور سے نہیں ملتی تو انہی سٹوروں سے یا ہاسپیٹل سے ملتی ہے جہاں وہ ڈاکٹر جاب کرتی ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جی اتنی بڑی زیادہ زیادتی ہے پیشنٹ کے ساتھ یہ کیوں ایسی ہے اب پیتہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں ایسی پارسیبز نہ بنائی کہ یہ جو میڈیسن تمام ہاسپیٹل سے اور تمام میڈیکل سٹور سے اویلیبل ہونے چاہیے آئیے پوچھتے ہیں جہاں تک سرکاری ہاسپیٹل کا تعلق ہے ہم تمام اسینشل میڈیسن پنجاب گورنمنٹ کے بڑے اچھے انیشیٹیو ہیں انہوں نے کچھ میڈیسن جو ضروری ہیں ہر ہاسپیٹل میں ہونے چاہیے ان کی ایک لسٹ پروائیڈ کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم ہر سرکاری ہاسپیٹل میں فری آف کاسٹ میڈیسن پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں تک پرائیویٹ ڈاکٹرز کا تعلق ہے وہاں پہ میں کہوں گا کہ ان کو بھی گریبوں کی خدمت کرنی چاہیے اور میڈیسن سستی پریسکرائب کرنی چاہیے اور ہر جگہ سے فریلی اویلیبل ہونے چاہیے اور فیسوں کے باملے میں بھی گورنمنٹ اس پر سوچ رہی ہے اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پولیسی سامنے آ جائے گی پرائیویٹ جو کلینک ہے یا ہاسپیٹل ہے ہمارے یہ ڈسٹک ہاسپیٹل کے اردگیرد یہاں رات کو اکثر ڈاکٹرز یہاں بیٹھتے ہیں وہ ہی پیشنٹ ہوتے ہیں میں نے دیکھا یہ میں نے کچھ ویوز لے گیاں ان پیشنٹ کے جو سرکاری ہاسپیٹل میں گئے ہیں لیکن ادھر ان کا ٹریمنٹ نہیں ہو سکا انہوں نے اپنے ہاسپیٹل میں ریفر کر دی ہے کیوں ڈاکٹرز ایسے کرتے ہیں کیا وہ صرف ان سے پیسے بٹوڑنے کے لیے یہ جو ڈاکٹرز ہیں اپنے پرائیویٹ کلینک یا ہاسپیٹل میں ان کو بلا لیتے ہیں پیشنٹ کو بجائے ان کا ٹریمنٹ ادھر سرکاری ہاسپیٹل میں کریں کیوں یہ اس قسم کا رویہ انہوں نے اکتیار کیا ہوا ہے جی ہر قسم کا علاج سرکاری ہاسپیٹل میں پوسیبل ہے پرائیمری ان سیکنڈری کیر کو ہم ڈیل کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم وہاں پہ علاج کرتے ہیں اگر کوئی انڈویجیلی طور پر ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے یہ جو ڈاکٹرز کی جو فیسیز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں جو آج کل ہمارا ملک میں تقریبے سیونٹی پرچنٹ پور فیملی سے لوگ بلان کرتے ہیں اور یہ ان کی فیسیز جو ڈاکٹرز ہیں یہ ون تھوزنٹ سے لے کے ٹو تھوزنٹ تھا کہ ان کی فیسیز سے یہ بتائیں یہ سرسہ زیادتی نہیں ہے پیشنٹ کے ساتھ جو نومینس سے پانچ دو چاہ پانچ منر دے کر ان سے یہ پیسے بٹور کر لاکھ روپیہ یہ مہینے کا کماری ہیں دیکھیں ایک ڈاکٹر جو پرائیوٹ کر رہا ہے اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے فیس کے معاملے میں لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے میرے ذاتی رائے ہیں کہ ان کو گریبوں کو اکومیڈیٹ کرنا چاہیے سر گورنمنٹ کو تو کوئی ایسی پالسی بنانی چاہیے جو ان کی فیسیز ہیں مقرر کی جائے اگر کوئی ایم بی بی ایس سیمپل ڈاکٹر اس کی ٹو ہنڈرڈ یا تھری ہنڈرڈ کر جائے جو اس سے اب آف ڈاکٹر کی کوالیفکیشن کی زیادہ کر دیں یہ فائیو یا سکس ہنڈرڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیا گورنمنٹ کو یہ پالسی اس قسم کی اڈاپٹ کرنی چاہیے جو ایمپلیمنٹ ہو سکے پورے ملک میں جی ایسی سوچ بلکل ہے پولیسی میٹر ہے اور گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے انشاءاللہ جلدی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا اس وقت ایڈیو ہیلتھ ہیں سعید اللہ خان صاحب میں ان کے پاس ہوں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں جو پرابلمز ہیں مختلف میڈیسن کے حوالے سے گجران والا میں یا پھر ڈیزیزز کے حوالے سے جو ہسپیٹرز ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے ہیں اور پراپر تکری سے بھی وہاں سے میڈیسن نہیں لوگو کمیڈینا ڈاکٹر ویلیبل ہیں اس کی کیا وجہ ہے بی ایچیوز ٹی ایچ کیو ہسپیٹر رورل ہیلتھ سیٹر جو کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کے حوالے سے فسیلیٹیز ہیں جو کہ ایک ہمارا اب سیپریٹ ہیلتھ دپارٹمنٹ میں کہلیں کہ ایک بائفرکیشن ہو گئی ہے پرائمری سیکنڈری اور ترشری کی تو وی آر ورکنگ انڈر پرائمری اور سیکنڈری اس میں بی ایچ کیوز ٹی ایچ کیوز اور آر ایچیز ہیں ان میں آپ نے میڈیسن اور اس کے ڈاکٹروں کی اٹینڈنس کے حوالے سے بات کی ہے یہ انڈر سی ایمز روڈ میپ اس میں میں سمپلی یہ کہوں گا کہ بہت امپرویمنٹ ہوئی ہے جب سے روڈ میپ پلین ہمارا شروع ہوا ہے یہ پچھلے سال سے شروع ہے اب اس میں ہماری جو اٹینڈنس ہے ڈاکٹرز کی یہ ٹارگٹ جو ہے نائنٹی پرسنٹ ہے ہمارا ریسنٹی جو ہے اگر اس ماہ کی دیکھی جائے مانٹنگ تو نائنٹی پرسنٹ آ رہی ہے پچھلے ماہ ہماری ایٹی نائن پرسنٹ تھی اس سے پچھلے ماہ ہماری نائنٹی ٹو پرسنٹ تھی اوورال چونکہ اس کو یہ صرف اٹینڈنس یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو مانٹر کیا جاتا ہے تو مانٹنگ جو حوالے سے جو کہلیں کہ انڈیپینڈنٹ مانٹرز ہیں یہ بھی مانٹر کر رہے ہیں میڈیکل آفیسز اٹینڈنس اور میڈیسن کی پوزیشن بھی وہاں پہ سٹاک ایک مینیمم جو ہیں ٹارگٹز وہ ڈیفائن کیے گئے ہوئے ہیں کہ اتنی دوائی اس قسم کی دوائی ہر بی ایچیو ریسی ٹی ایچ کیو پہ ہونی چاہیے تو اگر پرائیمری انڈ سیکنڈری میں کہیں تو ہم نے یہ اپنے ٹارگٹ اچیف کیے ہوئے ہیں تحصیل ایڈکوارٹرز کے ٹارگٹز اگرچہ لیٹ حاصل ہوئے ہیں لیکن وہ بھی ٹارگٹ اچیف کر لیے گئے ہیں سیکنڈ آ جاتا ہے کہ عوام کا ایک توصر کہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہوئی عوام سے مراد جن کے وہ پیشنٹ جو وہاں پہ جا رہے ہیں وہ کیا وہ اس چیز کو ادھراک کر رہے ہیں کہ ہمیں میڈیسن مل رہی ہے اگر ان سے پوچھا جائے اس میں بھی ایک گورنمنٹ نے ایک سی ایف ایم سیڈیزن فیڈبیک میکنزم ایک ڈیولپ کی ہے جس کے تحت سرٹن جو ہیں وہ ہم سبمیٹ کرتی ہیں ڈیٹا جو ہمارے پیشنٹس ہمارے ہاسپٹلز میں آتے ہیں تحصیل ایڈکوارٹر ہاسپٹلز میں ان میں ان کا پرٹیکلرز ہوتے ہیں نیم پیرنٹ ایج ان کا فون نمبر ویرہ آئی ڈی کارڈ ویرہ وہ ہم ایک سینٹرل پی ای ٹی بی میں جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر ان سے فیڈبیک لیتی ہیں اس فیڈبیک کے حوالے سے اگرچہ یہ میں کہوں گا کہ جو ہے ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً ففٹی پرسن لوگ سیٹسفائیڈ ہیں لیکن اس میں بہت سارے ایشیوز ہیں ایشیوز اس طرح ہیں میں بتاتا ہوں کہ اب ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی میں ہمارے ہنڈر پرسن جو ہم میڈیسن دیتے ہیں لیکن جب وہ پیشنٹ سے فیڈبیک لی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں میڈیسن ہنڈر پرسن نہیں مل رہی اس میں اصل ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایمرجنسی میں صرف ایمرجنسی میڈیسن دی جاتی ہیں جو آؤڈور میڈیسن ہے وہ ایمرجنسی میں نہیں دی جاتی ہیں وہ نیکس دے پیشنٹ یا تو آؤڈور سے لے یا وہ بازار سے لے یہ ایک ایشو ہے جس کو بھی پی ای ٹی بی سی ای ای ف ای موڈل میں ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس کی کہ لوگوں سے کویسٹن کیا پوچھا جانا چاہیے لیکن میں ریسٹر شور یہ بتا رہا ہوں کہ میڈیسن ایمرجنسی میڈیسن تحصیل ایڈکوارٹر آر ایسیز میں وہ ہنڈر پرسنٹ فری دی جا رہی ہے جو انڈور ہے انڈور میں کوئی کچھ نہ کچھ میڈیسن بازار سے لکھنی پڑتی ہے لیکن میجوریٹی مور دن سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ وارڈ سے ہی اپنے ہاسپیٹل سے ہی دوائی ملتی ہے اچھا سر میں نے کچھ کال جو پیشنٹس ہیں ان سے بھی میں نے کچھ پوچھا ہے وہ کہہ رہے جی ہم ایدھر آتے ہیں تو میڈیسن جو لکھی ہوتی نا ہمیں اس میں سے ٹین پرسن بھی وہ ٹین پرسن ملتا ہے نینٹی پرسن ہمیں باہر سے پرچیز کرنی پڑتی ہے شباز شریف وزیرہ اللہ جو ہیں جو اپنے آپ کو پنجاب کے خادمی اللہ کہتے ہیں لیکن وہ کروڑوں روپیوں کی ایدھر میڈیسن جو آتی ہے وہ کہاں چلے جاتی ہے کیا گریب عوام کو اگر وہ سستی ہی میڈیسن ہی تر ملے گی مہنگی بزار سے پرچیز کرنی پڑے گی تو پھر جو انہیں کہیے جو دعویں ہیں وہ تو پورے نینہ کر سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس میں میں پھر یہی کہوں گا کہ ابھی کل میں نے تحصیل ایڈکوارٹر ہاسپٹل وزیرہ باد میں نے وزیٹ کیا تھا وہاں پہ جتنے بھی انڈور پیشنٹس تھے ان میجوریٹی کو میجوریٹی آف درگ میں پھر وہی کہوں گا مور دین ایٹی پرسنٹ انڈور پیشنٹس کو وہ ہاسپٹل سے مل رہی ہے میں یہ تحصیل ایڈکوارٹر اور آر ایسیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں دین ایڈکوارٹر ہاسپٹل کے حوالے سے وہ بہتر ہے کہ وہاں کی ایڈمن چونکہ وہ اب پرائیم پری وہ ترشری ہیلتھ کیر میں آتی ہیں تو وہاں پہ پرنسیپل صاحب ہیں جو اس کے اوورال چیف اگزیکٹیو ہیں اور ایم ایس صاحب ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں وہاں پہ میڈیسن کی کیا پوزیشن اچھا سار ایک اور میں نے چیز دیکھی ہے ویزٹ کیا ہے ہاسپٹل گجرہ مالا کا جون نائنٹی ایئر سے پرانا اول پرانا ہے یہ مارا گجرہ مالا جس کو پہلے ہم شیشے والا ہسپتال کہتے تھے تو یہاں میں دیکھا ہے کہ ڈاکٹر حضرات اندر جو مینڈ ہو رہے ہیں آپ نے وہ باہر سے جہاں سے پیشنٹ انٹر ہوتے ہیں وہ اندر سے انہوں نے بند کی ہوئے ہیں اندر دو تین ڈاکٹر بیٹھے ہیں چاہے پی رہے ہیں کچھ پیشنٹ باہر ہیں کچھ چالیس پچاس کے قریب وہ آپس میں دکم دکا ہو رہا ہے گالی گلوچ ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ڈاکٹرز اپنے جو ٹائم پر ان کو چیک کرنا چاہیے نہیں کرتے پھر بعد میں اپنے پرائیویٹ کل ان کو بلاتے ہیں وہاں صرف ان سے پیسے بٹھونے کے لیے یہ جو ان کا روائیہ ڈاکٹرز اکر کیوں نہیں ابھی تک یہ درست ہو سکا دو تین واقعات ہوئے ریسنٹ یہ پچھلے چند ماہ میں ایک وہ فیکٹری بلاسٹ ہوا تھا گکھڑ میں ایک یہ ہے ادھر رشیخ پورا تو اس میں چونکہ ہمیں بھی انوالمنٹ ہو جاتی ہے کہ کچھ ایمبلنسز ہمیں پروائیٹ کرنی پڑتی ہیں اور چیز دیکھی ہے کہ قریبا یہ ہمارا جو شہر ہے گجران والا جو ڈسٹک ہے یہ سکسٹی فائیف لیک کے قریب جہاں پاپولیشن ہے اور مجھے یہ بتائے گا ابھی تاکہ شیشہ والا ہسپتال میں کوئی بھی سرکاری طور پر برن سینٹر نہیں بن سکا کافی آبادی ہے آپ کو پتہ انڈسٹری ایڈیا بھی اس کی کیا وجہ کیوں نہیں بن سکا اور یہ آپ کو پتہ یہ بہت زیادی کیجویلٹیز ہوتی ہیں فیکٹریز میں انڈسٹریز میں اور بھی موقعوں پہ ہو جاتی ہے ان کو جب بھی ایک ڈاکٹر یہ ادھر ریفر کرتے ہیں ہسپیٹلوں میں پرائیوٹ سرکاری ہسپ لیکن ادھر ابھی تک برن سینٹر کیوں نہیں بن سکا جو بہت لازمی اور ارشاء ضرورت ہے اس کی یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہوا ہے دوویجنل لیول پہ جو ہے کہ برن سینٹرز ہونی چاہیے اٹ لیسٹ دوویجنل لیول پہ تو لیکن یہ پرویو اوورال جو ہے ہیلتھ دپارٹمنٹس میں لیٹس اس کی کیا پوزیشن ہے اس کے بارے میں میں تو نہیں ابھی میرے پاس انفرمیشن نہیں لیکن یہ انڈر کنسیدریشن ہے کہ برن سینٹرز دوویجنل لیول پہ بنائے ج ڈیلسز جہاں ہو رہے ہیں وہاں صرف چھے مشینے ہیں اور سٹاف بھی کم ہے ادوائیات بھی کم ہے اور سٹاف اتنا پریشان ہے کہ اتنے مریضوں کو وہ بیچارے کہاں اس کو ڈیل کریں کدھر کدھر کس کس کو ڈیلسز کریں مریض جو ہیں ان کے گلے پڑتے ہیں جب سہولت نہیں گورمنٹ دے رہی یا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو وارڈ میں نہ تو جگہ ہے صرف چھے مشینے لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ گردہ ڈیلسز وارڈ میں مشینے اور کوئی نہیں تو یہ گورمنٹ پرو وارڈ کرے گی تو ہسپٹل میں کسی کو ٹریٹمنٹ ملے گی اور بیچارے لوگ جو ہیں صبح و شام رات کے آٹھ بجے تک ڈیلسز ہوتے ہیں لیکن سٹاف مر جاتا ہے سٹاف وہاں کیا کرے کہ ایک بیٹ پہ دو دو مریضوں کو تو ڈیلسز نہیں ہو سکتے مشینے کم ہونے کی وجہ سے یہ ہسپٹل میں اس سہولت سے عوام کو انتہائی پر جانی ہے اور بہت لوگ مجبور ہیں تو میربانی فرما کے گورمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ شفقت کریں کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ڈیلسز مشینے اور وارڈ کے کمرے کو اور توسیح کی دیا ہے ان کے زبانی سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیلسز جو سینٹر یا کھڈرین سینٹر ہسپٹل میں جو بنا ہوا ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں صرف چھے مشینے پڑی ہیں جو بہت کم ہیں اور پیشنٹ بہت زیادہ ہیں یہ رات کے آٹھ بہتا ہے کہ یہ ڈیلسز جو سینٹر ہے یہ چلتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ پیشنٹ جو نا وہ دس پرسنٹ ان کا بھی ڈیلسز نہیں ہوتا گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں ڈیلسز مشینے زیادہ رکھی جائیں اور وارڈ میں توسیح کی جائے اور بیٹس بھی زیادہ کیے جائیں تاکہ پراپر طریقے سے پیشنٹ کا جو ڈیلسز یہاں پر ہو سکے اس وقت جی میرے ساتھ ڈاکٹر رشیہ کیسر صاحب آئیے ان سے پوچھتی ہیں کہ گجرہ مالک کے جو سرکوری ہسپٹل کی جو مشکلات ہیں جو پیشنٹ کو سامنے فیس کرنی پڑتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے آئیے ان سے پوچھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھئے سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ملک میں جو سرکاری ہسپٹلوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے سب سے پہلے کیونکہ سارا جو کنٹرول ہے اوپر وہ بیوروکریسی کا ہے جن کو کوئی پتہ نہیں کہ ہسپٹل کیسے چلانے ہیں کیا کرنا ہے بیسیکلی سارا کام ڈاکٹرز کا ہے اب آپ دیکھئے کہ ڈاکٹرز سارے وہاں اوور برڈن ہیں اور ڈاکٹروں کے مطلق وہاں پر کوئی ان کا پلاننگ نہیں ہے کہ ان کو کیا فسیلٹیز دینی ہے کیا ان کو کیسے کام کرانا ہے دوسرے ملکوں میں جیسے ہمارے دوست ہیں وہاں کے یو ایس اے میں سب ہمارے دوست ہی کام کر رہے ہیں وہاں بہترین کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں آنکو ان کو مشکلات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوپر پولیسی میکرز ہیں ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں آکے دیکھیں گے کہ اس ہسپٹل کے مسائل کیا ہے اس ہسپٹل میں کیا چیز کی ضرورت ہے مثلا جو عدویات خریدی جاتی ہیں ان کا کوئی بیس لیول سے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت کی ہے یا نہیں ہے یا ان کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں آلٹیمیٹلی وہ پھر اکسپائر ہوتی ہیں پڑی پڑی اسی طرح جو باقی فیسیلٹیز ہیں جیسے ایم آر آئی ہے آج کل بہت جدید میڈیسن شروع ہو چکی ہے ایم آر آئی چاہیے آلٹرا ساؤنڈ چاہیے اور اس طرح کی چیزیں چاہیے کہاں پر کہیں پر ڈاکٹر نہیں ہے کہیں پر مشین آویلبل ہے وہ پڑی خراب ہو رہی ہے مس مینجمنٹ ایک نظر آتی ہے ہمیں ہر طرف کیونکہ کوئی پروپرلی اس کو مینج نہیں کرتا اسی طرح ہماری گورنمنٹ کا یہ فرسٹ پرورٹی ہونی چاہیے کہ ہر شہر میں اچھا میڈیکل کالج بنائے جب میڈیکل کالج بنے گا تو ڈاکٹر اور پروفیسر بڑے وہاں لوگ آئیں گے کام کریں گے اور پیشنٹ کو اچھی صحت کی سہولیات ملیں گی لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ لاہور میں انیس میڈیکل کالج بن گئے ہیں اور ہمارے باقی شہروں میں کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہر بندہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی ایمبونس لاہور کی طرف دھوڑ رہی ہوتی ہے اور وہاں جا کے بھی اس کو کوئی فسیلٹی نہیں ملتی اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جہاں پر یہ علاج کرانے جاتے ہیں سارے بڑے لوگ وہی سے دیکھ لیں کہ وہاں گاؤں میں بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اچھے ہسپیٹل موجود ہے جہاں سے آپ کو پورے پراپر ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے اور سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ علاج معالجہ جو ہمارے بڑے لوگ کروانے جاتے ہیں وہ تو باہر چلے جاتے ہیں ان کو کیا پتا کہ پاکستان کے ہسپیٹلوں میں کیا فسیلٹی چاہیے کیا نہیں ہے کیا ضرورت ہے تو ان کو جو علاج کروانا چاہیے ہمارے جو بڑے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو چاہیے کہ علاج پاکستان میں کروائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ پاکستان کے ہسپیٹل میں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں اب جو ہمارے بیسیک ہیلٹی یونٹ ہیں جیسے میں نے بیسیک ہیلٹی یونٹ میں کام کیا ہے وہاں پر آپ کو ایسی ایسی کی چیزیں ملیں گی جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ سٹور میں پڑی گلز ہڑ رہی ہیں گورنمنٹ کا پیسہ لگ گیا ہے گورنمنٹ نے اتنا پیسہ دیا ہے لیکن وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہے کوئی وہاں میڈیسن کام کی نہیں مگوائیں گے کوئی وہاں ضرورت کی چیز نہیں آئے گی میں وہاں رہا بھی ہوں بی ایچ او میں لیکن وہاں کا عملہ کام نہیں کرتا وہ کسی نہ کسی ایم پی ایم میں نے کام ملازم ہے اور وہ اسی طرح سفارسی بڑھتی ہوئی ہوئی ہے وہ جو بھی نہیں کرتے وہ وہاں کام بھی نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے گاؤں میں جا کے شام کو ڈسپینسری چلا لیتے ہیں تو ڈاکٹر وہاں کیسے کام کرے آپ بتائیے اور پھر وہاں ڈاکٹر بغیر میڈیسن کے کام کیسے کرے گا یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ محاذ پر فوج بیج دیں اور بغیر اصلے کے ان کو بیجیں کے جا کے لڑے ڈاکٹر نے تو میڈیسن دے نہیں ہے اگر وہاں میڈیسن آویلیبل ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر کیا کرے گا اس کے علاوہ ڈاکٹر کو یہ شاید سمجھتے ہیں کہ مادو لوگ ہیں بچارے شریف لوگ ہیں ان کو جس طرح مرضی چلا لیں حالانکہ یہ پڑی لکھی قوم ہیں ان کو سہیتری کے سے یوٹلائز کریں ورنہ یہ جو برین ٹرین ہو رہا ہے پاکستان سے پچھلے دنوں اتنے زیادہ سپیشلس لوگ باہر چلے گئے ہیں ہمارے ملک میں یہ پھر فقدان ہو جائے گا اور پھر بعد میں پرشانیاں ہوں گی لیکن وہ بڑوں کو تو پتا نہیں ہے نا بڑوں نے تو علاج کرانا ہے باہر سے تو پسنے تو عوام نہیں ہیں بچاروں نے بغیر ڈیاغنوسیس کے بغیر ٹریٹمنٹ کے مر جانا ہے تو بس یہ ہمارے ملک میں چلتا رہے گا اچھے ڈاکٹر سب مجھے یہ بتائی گا جو سرکاری ہاسپیٹل میں جن کی میڈیسن کی بہت اشہ ضرورت ہے پیشنٹس کو ملتی نہیں ہے تو وہ کون کونسی میڈیسن جو ملنی چاہیے ہاسپیٹل میں سرکاری ہاسپیٹل پیشنٹس کو تو وہ مجھے بتائی گا دیکھیں میڈیسن کا خریدنے کا بھی وہی عمل ہے نا اوپر کچھ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ بیٹھ کے میڈیسن خرید لیتے ہیں پورے پنجاب کے لیے یا ہر صوبے کی اپنی اپنی اب تو ایٹین امینڈمنٹ کے بعد سے یہ سلسلہ چروع ہوا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بیس لیمل سے وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ضرورت ہے کیا نہیں ضرورت اپنی لوگوں کو انہوں نے نوازنا ہوتا ہے وہ لوگ جس کی جو اپنی ڈسٹیبوشن ہے کمپنی ہے ان کے پاس جو میڈیسن پڑی ہوتی ہے وہ خرید کے گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ بھی چلو یہ میڈیسن آگئی فلانے ہاسپیٹل میں اب وہ ڈاکٹر وہ یوز ہی نہیں کرتے اگر وہ استعمال نہیں ہونی تو پڑی پڑی زائی جانی ہے اس کے بعد پھر پرابلم وہیں ڈاکٹروں کے اوپر ہی آ جانی ہے کہ جی آپ یہ میڈیسن دیتے کیوں نہیں ہے ڈاکٹروں سے پہلے پوچھے تو صحیح ڈاکٹروں سے پہلے یہ آپ فیڈبیک لیں کہ آپ کو روٹین میں کون سی میڈیسن چاہیے آپ کے کون سی پیشنٹس ہیں آپ کو کس طرح کی میڈیسن چاہیے اور کیا آویلبل ہونا چاہیے اگر وہ آویلبل نہیں کرائیں گے تو ڈاکٹر کیا کریں گے ڈاکٹر نے تو مریض کو ٹریٹ کرنا ہے اگر وہ باہر سے میڈیسن لکھے گا تو اس کی مجبوری ہے اگر گورنمنٹ ہسپیٹل میں اچھی میڈیسن آویلبل ہوگی تو ڈاکٹر کبھی باہر میڈیسن نہیں لکھے گا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹیسٹوں کی سہولیات ہر ہسپیٹل میں پراپر ہونی چاہیے اس میں بھی بہت ساری مشینیں پڑی ہیں ان کو چلانے والا کوئی نہیں اگر چلانے والا ہے تو مشین نہیں ہے یہ یہ سب سے بڑی جو مس مینجمنٹ ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے ہیلتھ میں ما شاء اللہ بہت پیسہ ہے ہمارے ملک میں ہر چیز کی ویلیوبلٹی ہے لیکن ویل کا فقدان ہے ہمارے لیڈران بھی دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو عوام کی سیج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ڈاک سب مجھے یہ بتایا ہے کہ بی ایچ یو اور آر ایچ سی کے کیا مسائل ہیں یہ مسائل ابھی تک کیوں نہیں حال ہو سکے اس کی کیا وجہ ہے جی وہی میں نے آپ کو ذکر کیا دیکھیں آپ کے ساتھ ملکہ انڈیا انہوں نے کیا کیا ہوئے کیونکہ میں انڈینز کے ساتھ باہر رہا ہوں انڈینز نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے آٹھ ایچ بی ایچ یو جو ہے نا ان کے اوپر ایک آر ایچ سی بنایا ہوئے اور اس آر ایچ سی کے ساتھ انہوں نے پوری ایک ہاؤسنگ کلونی بنائی ہے جو آٹھ بی ایچ یو کے ڈاکٹرز ہیں نا وہ شام کو اسی ہاؤسنگ کلونی میں آ کے رہتے ہیں ان کے بچے بھی وہی رہتے ہیں وہ سکولنگ بھی وہی ہے سسٹم پورا انہوں نے ڈیویلپ کیا ہوئے اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بی ایچ یو میں جا کے رہے فیملی سمیت اور شام کو وہاں ٹکیت آئے ان کو لوٹ کے لے جائیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے ڈاکٹر نے ایک پڑا لکھا طبقہ ہے وہ میڈیکل کالجوں میں اچھے بڑے شہروں میں پڑے ہوئے ہیں اب وہ چھوٹے شہر میں آ کے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے پھریں اور ان کو کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہے ہمارے سولویں گریڈ کا کوئی افسر جو بیوروکریسی میں یا ایڈمیسٹیشن میں ہے اس کے ساتھ پوری جیپ اور پورے بندے ہوتے ہیں ڈاکٹر بچارہ اکیلا موٹر سائیکل پہ گاؤں جا رہا ہے اور جا کے ٹیوٹیاں کر رہا ہے اور پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہا ہے تو کم از کم یہ خیال ہو رہا چاہیے کہ وہاں ان کی کوئی پروٹیکشن کا حال ہو جو عملہ ہیں کم از کم وہی وہاں رہنا شروع کرے وہ اپنی ڈوٹی پوری کرے کوئی وہ حال نہیں ہے اور اوپر آپ دیکھ لیں آپ میرے ساتھ کسی بھی بی ایچ او میں جا کے دیکھ لیں چھوٹا عملہ اکثر نہیں آتا چھوٹے عملے کو یہ شائع ہوتی ہے کہ میرے چوئی صاحب نے لوایا ہے میں نو تو کوئی مسئلہ نہیں مدھم مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ساتھ اچھا یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا جو اپنے زبانی سنائے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ڈاکٹرز کو فسیلٹیز پروائیڈ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو تب تک یہ ہمارا جو میڈیکل کا جو میڈیکل کے جو فیلڈ ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی اور جو ہمارے لیڈران ہیں یہ بھی اپنا علاج جتنا بھی ہے اپنے پاکستان میں کروائیں ان کو بھی فیدہ ہوگا ہمارے لیڈران کو جو یہاں کے عوام ہیں ان کو بھی فیدہ ہوگا یہاں تاکہ انہوں نے میڈیسن کا کہہ ہے میڈیسن کے وہ کہہ رہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ان سرکاری ہاسپیٹلوں میں کافی ابنڈنسی میں مگا لیتے ہیں جن کے ضرورت نہیں ہوتی وہ ان کا مگاتے ہیں جن کی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے اپنے بیوتے ہیں جن کے پاس ان کے ریسیبیشن ہوتی ہیں میڈیسن کی جس کی وجہ سے ایدر والدیں ان کو لاکھوں کروڑ روپیہ کا فیدہ ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے اس قسم کی کوئی ایسی مانٹرنگ ٹیم بنائیں اور ایسی پالیسی فارمولیٹ کریں کہ ہر قسم کی جو ڈیزیزیز ہیں ہر قسم کے جو میڈیسن ہے وہ آویلیبل ہو سکے سرکاری ہسپیٹل میں اور غریب عوام اپنا اچھے طریقے سے علاج معالجہ کروا سکے گجرانوالا میڈیکل کالج میں موجود ہو میرے پاس اسسٹن پروفیسر ڈاکٹر آمنہ ہے تو آئیین سے پوچھتے ہیں ہمارے گجرانوالا کی جو پاپولیشن ہے سکسٹی فائف کے رونڈ بورڈ ازن لیک ہے اور ایک ہسپیٹل ہے سرکاری جہاں پروپر طریقے سے پیشنٹ کا ٹیٹمنٹ نہیں ہو رہا ایک ہسپیٹل تو نا کافی ہے پوری گجرانوالا کی عبادی کے لیے اور یہاں پر مزید اور بننے چاہیے آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا ظاہرے خیال ہے اس کے مطلب لگ میں اس بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی ریپٹ گروت ہے ہماری پاپولیشن کی گجرانوالا کی اور جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے یہ انڈرسٹیل ایریا ہے اور یہاں کی ایکانومی اور ہر چیز جو ہے اور کسی دوسرے جو بڑے شہر کہے جاتے ہیں ان سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے تو ایک ہی سیول ہسپیٹل ہے جو بہت واسٹ ایریا کو کور کر رہا ہے تو وٹائے تھیں کہ اس طرح کے کم از کم چار ہسپیٹل گجرانوالا میں ہونے چاہیے جو تاکہ جو ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ان کے پیشنٹس بھی کور ہو سکیں اور کیونکہ ڈاکٹرز کا موسیلی رجحان نہیں ہوتا کہ وہ رورل ایریاز میں جو ہیں وہ جا کے جاپ کریں ایک تو یہ ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے پلیز ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ اس ٹرینڈ کو چینج کریں دوسرا یہ کہ ایک ہسپیٹل ہے تو دیفنیٹلی مین پار بھی ہماری بہت کم ہے ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ ان کو انہینس کرنا چاہیے اور ڈاکٹرز کی سیٹس اور نرسز کی جو سیٹس ہیں وہ ان میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایفیشنٹلی کام کر سکیں ہسپیٹلز کی ہائیجین جو ہے وہ اس کو اپ ٹو دماغ ہونا چاہیے اور بہت سی اس طرح سے جو لیک ہیں ان پہ جو ہے وہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے ہمارے ڈاکٹرز ہیں پرائیویٹ کلینک پہ کام کر رہے ہیں وہاں اپنی جاپ کر رہے ہیں یا پھر پرائیویٹ ہاسپیٹرز ہیں وہ جو میڈیسن جو پرسکرائب کر کے دیتے ہیں وہ صرف ہمیں انہی کے ہاسپیٹرز سے یا ان کے میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں باہر کسی پورے گجرہ علامے آپ گھومیں پھیریں جتنا مرضی وہ آپ کو میڈیسن نہیں ملے گی اس کی کیا وجہ جی یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ جو پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں وہاں پر ڈاکٹرز موسٹی وہی پریسکرپشن دیتے ہیں جو انہی کے میڈیکل سٹور پر ویلیبل ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایڈوانسٹ میڈیکیشن ہے وہ بھی گجرہ والا میں یا تو فارماسوٹیکل کمپنیز پروائیڈ نہیں کرتی ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے دوسری ریزن یہ کہ ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ انہی کے اپنے سیٹ اپ کے میڈیکل سٹورز جو ہیں انہی کے ارننگ ہو اور یہ جو انڈیو گٹ جوڑ ہے فارماسوٹیکلز کا اور ڈاکٹرز کا اس کو بین ہونا چاہیے میڈیکل کالج کے پرنسپلز ہافتہ موسن صاحب ہیں آئیے ان سے پوچھتی ہیں جو ہمارے سیول ہسپیٹل میں جو پرابلم بہت زیادہ ہیں کریئیٹ ہو رہی ہیں میڈیشن کے حوالے سے بھی پیشنٹس کے جو بیرس کے حوالے سے بھی وہ پوری نہیں ہے تو آئیے ان سے پوچھتی ہیں کہ ان کی کیا اپینین ہے گورنمنٹس کو دے رہے ہیں اور نمبر دو یہ ہے کہ ہمارے گجران والا کی جو پاپولیشنز ہیں وہ تقریباً سکسٹی فائف لیک کے قریب ہیں راؤنڈ بورٹ تو ایک اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود ایک ہی درہ ہسپیٹل ہے یہاں زیادہ ہسپیٹل ہونے چاہیے اور ان کی اس اسلحے میں کیا سجیشن ہے کیا اپینین گورنمنٹ کو آئیے ان سے پوچھتی ہیں جی آپ نے جو سوال پوچھے ہیں وہ ایک پرٹننٹ یا ریلیونٹ ہیں اور اس وقت بیڈز جو ہیں گجران والا ڈی ایچ کیو ہسپیٹل کے وہ تقریباً چار سو بہتر بیڈز ہیں اور یہ واحد سرکاری اسپیتال ہے گجران والا شہر کے لیے شہر کی عبادی تو صرف بارہ سے تیرہ لاکھ ہے شاید لیکن پورے علاقے کی عبادی جو اس ہسپیٹل میں آتی ہے وہ آپ نے جیسے فرمایا ساٹھ لاکھ کے قریب بن جاتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس بیڈز کی بہت کمی ہے جس کے تحت یہاں پر چار سو پچاس بیڈز کا ایک نیا ہسپیٹل بننا ہے وہ ہسپیٹل کی سکیم ساڑھے تین عرب روپے کی منظور ہو چکی ہے اور اس کی سارا پی سی ون بن چکا ہے اس کے نقشے بن چکے ہیں اور اس کے اندر سے سمان بھی خریدا جا رہا ہے اور وہ جو ہسپیٹل ہے اس ہسپیٹل کے ساتھ چار سو پچاس بیڈز کے قریب کا ہسپیٹل وہ نیا بنے گا اور اس کی تعمیر تقریباً دو سے تین سال میں مکمل ہوگی تو اس سے یہ جو مسائل ہیں ہسپیٹل کے بیڈز کی کمیگے وہ ختم ہو جائیں گے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا گجرہ والا میں کروڑر پی جو سیول ہسپیٹل کے لیے جہاں میڈیسن پروائیڈ ہو رہی ہے لیکن پیشنٹس کو نہیں ملتی ہے تو وہ بہت کام ملتی ہے باقی کو جو میڈیسن وہ باہر سے پرچیز کرتے ہیں جو کاسٹلی ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ کروڑ روپے کا بجٹ ہونے کا باوجود بھی ان کو میڈیسن ملی ہیں پیشنٹ کو کیوں نہیں ابھی تک یہ ریلیف مل رہا ہے یہ آپ کی بات کچھ درست بھی اور کچھ نہیں بھی درست ہے تو جب میں نے یہاں پہ چارج لیا تھا تو میڈیسن کا کل بجٹ چار کروڑ روپے تھا دو سال پہلے پچھلے سال اس کو چھے کروڑ اور اس سال حکومت نے ہم نے بارہ کروڑ روپے دی ہیں جو کہ چار سے تین گناہ ہو گیا ہے دو سال کے اندر اندر اس کے علاوہ حکومت کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اگلے سال کا بجٹ ہے دوزار سولہ سترہ میں اس کی بیس کروڑ کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ہمیں بیس کروڑ روپے دیا جائے اس بارہ کروڑ کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو ایمرجنسی ہے ٹراما سینٹر وہاں پر تمام میڈیسن بالکل فری ملتی ہیں اور اس پیسے کے بڑھانے سے کارڈیالوجی میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک مہنگا ٹکر گیا جاتا ہے سٹ اپٹو کائنیز وہ اب فری مل رہا ہے اور جو کارڈیالوجی میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹراب ٹی وہ بھی فری کیا جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی لیب کو بھی بڑا امپروو کیا ہے پتھولوجی لیب کو اور وہاں سے ریپورٹس بھی اب کمپیوٹرائز نکلنے لگی ہیں اور ان کی ریلائیبلیٹی پہ بھی بڑا کام کی ہے جس میں ہمارے پتھولوجیس جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے اچھا سیر ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا گا گجرہ والا میں ڈاکٹرز حضرات ہیں ایک آتے تو ہیں اپنی ڈیوٹی پہ لیکن اچھے طریقے سے پرفارم نہیں ڈیوٹی کر پا رہے پیشنٹ نہیں ہے ان سے مطمئن پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب رات کے وقت بارہ بجے گیارہ بجے کوئی ایسے پیشنٹ آ جاتے ہیں ان کو کوئی ڈاکٹر ایسے ویلیبل نہیں ہوتا جو سپیشلیسٹ ہو تو یہ پھر چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں جونیور ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ان کو سمجھنی اتنی ہوتی یہ ان کو ریفر کر دیتی ہے جی ان کو لہور لے جائیں میں سجیشنز میں آپ کے بھی اپینین لوں گا اس اسلے میں کہ آپ گورنمنٹس کو یہ اپینین دے کہ یہاں ڈاکٹرز کی شیفٹ کیا ہونی چاہیے کہ نہیں آٹھ ہٹ گھنٹے کی تین شیفٹ لگیں اور اس میں سپیشلیسٹ ڈاکٹر بھی رات کو اویلیبل ہو دوسرے جو جنرل ڈاکٹر وہ بھی ہونے چاہیے تو ان کو لہور ریفر نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی ایسی کیا یویلٹی بھی ہو سکتی ہیں راستے میں اگر وہ ریفر کرتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو یہ اس اسلے میں مجھے بتائیں کہ شیفٹ ضرور ہونے چاہیے اور سپیشلیسٹ ڈاکٹر بھی رات کو رات کو بارہ بجے یا ایک بجے یہ دو بجے کو پیشنٹ آ جاتے ہیں ان کو اویلیبل ہو جب میں دو سال پہلے آیا تو مجھے فورا نہیں موقع ملا زلفکار چیمہ صاحب ہیں یہاں کے بڑے مشہور پولیس آفیس رہے ہیں وہ موٹر وے کے اس وقت آئی جی تھے تو انہوں نے ایک فنکشن کیا ٹریفک کے سلسٹی میں تو مجھے بھی بلایا گیا دو اڑھائی سال پہلے کی بات ہے تو وہاں میں نے وعدہ کیا تھا اس فنکشن میں لوگوں کے ساتھ کہ ابھی یہ حال ہے کہ گجرہ والا میں کوئی بھی علاج کی ضرورت ہو تو لوگوں کو بائی کمپلشن یعنی کہ ان کو فورس فولی لاہور جانا پڑتا ہے یہاں کوئی سہولیات میسر نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایسی کوشش کریں گے جی ایم سی کے پروفیسرز بھی ڈاکٹرز بھی اور اب سٹوڈنٹ ماشاءاللہ ہمارے فائنل یئر میں اب پاس کر رہے ہیں وہ مل کر کہ لوگوں کو بائی کمپلشن لاہور نہیں جانا پڑے گا بائی چوئس جائیں تو وہ اور بات ہے میں نے آج کیسے روز نامچے میں عوام سے پیشنٹ سے اور سرکاری جو ہیلتھ کے آفیسرز ہیں ان سے ملاقات کیوں ان کا ویوز لیے اور پیشنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بروقت اچھی اور میاری عدویات ہاسپٹل میں میسر نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہم ہم ایدھر پیشنٹ کہتے ہیں ہم آتے ہیں تو یہاں چند ایک میڈیسن ملیتی باقی باہر سے ہم انگوانی پڑتی ہیں اور صفائی سترائی کا نظام بھی بہتر نہیں ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے تا کہ یہاں پر سہولیات اور اچھے طریقے سے میسر ہو سکے اور اپنا علاج معالیہ اچھے طریقے سے پیشنٹ کروا سکے اور یہ ایک اور بات میں یہ بھی کہتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ جب تک ہمارے جو حکمران ہیں آپ نے آپ خود پبندی نہیں لگائیں گے باہر سے علاج کروانے کی یا جو ایم ایم پیز باہر جانے کے پبندی نہیں ان پر ہوگی تو تب تک ہمارے جو ہاسپیٹلز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے نو ڈاؤٹ کہ ڈاکٹر اور سٹار بہت اچھے ہیں جب تک ان کو فسیلیٹیڈ نہیں کیا جائے گا اس ملک میں اچھے طریقے سے سہولیات نہیں دی جائیں گے تب تک ہمارے ہاسپیٹل کا سرکاری ہاسپیٹل کا نظام بہتر نہیں ہو سکے گا اور جو ڈاکٹر جو ہیں یہ بھی ان کا کہنا ہے یہاں تمام سرکاری ہاسپیٹلوں میں شیفٹ لگنی چاہیے جو ہر قسم کے جو سپیسٹڈ ڈاکٹر ان کو ہر وقت میسر ہونے چاہیے جب تک یہ نظام نہیں ہوگا یہاں پیشنٹ ہے وہ مطمئن نہیں ہوگے یہ تب بھی پرائیویٹ جا کر لاکھ روپیہ اپنے ضائع کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے ایسی پالسی فارمولیٹ کریں تاکہ عام آدمی ہر آدمی چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو وہ آسانی کے ساتھ سرکاری ہاسپیٹلوں میں اپنا علاج معالجہ کروا سکے آج کے اس روز نامچے سے شجاہ دن مغل کو گجرہ مالا سے آجازے دیجئے خدا حافظ